تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ان پیروں کو کہ تم سارے بھی کٹے ہو جاؤ داتا صاحب کی ہم پرلا تو تم نہیں ہو داتا صاحب کی کشف المحجوب اس کے سارے نسخ تہران کا دیکھ لو ایران کی نسخے یہ پاکستان کی افغانستان کی نسخے یہ ہر نسخے میں موجود ہے اسمت شرط نبو و دست آج مجھ سے رجوع کرواؤگے تو آلہ حضرت سے کیسے کرواؤگی جب انہوں نے فتاہ وارزیوں میں لکھا ترجمہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا سات اجتیادی بھی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد اجتیادی ہے غلط قرار دے کے اس بات کو مجھ سے رجوع کرواؤگے تو دنیا کہے گی یہ تو زندہ تھا اسے تو کروالیا تو وہ ہزاروں جو تمہارے قبروں میں ہیں یا تو انہوں کا رجوع ثابت کرو یا پھر انہیں بھی مستاخ کہو سید ہیں ہم عرب سے آئے ہیں تو ہم اس لئے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس واسطے ہم ارس پر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ داتا کے باغیوں کو داتا کے سٹیج پہ نہ بٹھایا جائے کہ کتنا بڑا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا نہ بننے دیا یہ طاہر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے ان کے سامنے ہم سیدی گنج بخش کی یہ کشف الماجوب پیش کر رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملانا رہنما بتانی لوگ کشف الماجوب پڑھتے کیوں نہیں اس کا صرف انوان ہی پڑھ لیں یعنی جہاں ادھر سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے یہ کتنے ترجمہ دیکھیں بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف الماجوب ہیں کیا داتا صاحب اسے بڑھ کر تم سچے سچے سید ہو کہ داتا صاحب کے عرص کی سٹیج پر جو دعوت نمہ چھپا ہوا ہے اس میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو داتا صاحب کے مسلک کے باغی ہیں بغاوت کی دلیل یہ ہے اور یہ اوقاف میں جو موجود ہیں ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کے معاملات میں کوئی گریکٹر ہو ایڈمنسٹیٹر ہو کوئی خطیب ہو وہ ہو جو داتا کے مسلک کا پابند ہے اب تو اتنے پیر خطیب وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں بلانا ہے تو پھر وہ جلا نکوی کو بلا کے تقریر کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امہ یهدون بالحق وبہی یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام واصلیم علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا واصلیم دائما ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہ ان شریک فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق اقوالی والکالیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائما ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برعانه وعظم شانه و جل ذکره وعز اسم کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی واصحابی و بارک و سلم کے دربار گہربار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام و علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو و بارکاتو و بارکاتو و بارکاتو و بارکاتو رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر میں اس وقت دوسرے عقائد گنجی بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہوں ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اس پر دور اثرات مرتب فرمائے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے معتقدات کی دولت اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں برے صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام عقائد اہل سنت کی شکل میں پہنچا اور اس کا ایک بڑا حوالہ سیدنا داتا گنجی بخش جویری قدس سیر عزیز کی ذات گرامی ہے آپ نے برے صغیر پاک و ہند میں جس انداز میں پرچم اسلام کو بلند کیا اور جتنے بھرپور طریقے سے آپ نے تبلیغ کی اور اس پر جتنے دور اثرات مرتب ہوئے وہ آپ ہی کی انفرادیت ہے اور اللہ کے فضل سے جو سیر اللہ سیر فی اللہ کے بعد سیر من اللہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ سے آج بھی آپ کے فیوز و برکات بلکل واضح نظر آ رہے ہیں اور آپ سے وابستگی نظریاتی اور اعتقادی وابستگی اس وقت بھی حق دلائل دلائل ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ بہت سے فتن جو بعد میں پیدا ہوئے اور بہت سی اعتقادی خرابیاں جو بعد میں آئیں ان کو دور کرنے کے لیے اور یہ پہچاننے کے لیے کہ اصل دین کیا ہے سیدنا گنجے بخش شروری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب اس سلسلہ میں ہمارے لئے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے سچ کہا تھا صوفیہ نے کہ جس کا کوئی پیر اور مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑے تو کشف المحجوب اس کے لئے مرشد کا کردار ادا کرتی ہے کشف المحجوب شریف کے اندر جو کچھ لکھا آج بھی اس امت کے لئے بہت بڑا دسترخان ہے اور بہت بڑی اس کی غزہ موجود ہے ایک سیمینار اس سے پہلے کیا جا چکا ہے اقائد سید ناغنج بخش سیمینار اور آج دوسرا ہے اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ آرہا ہے اس کو تیسرا سیمینار کیا جائے گا یہ اس سال کے اس مقدس کے موقع پر ایک تفہہ ہے گنج بخشیوں کے لئے اور انشاءاللہ ہر سال یہ دعوت علم و حکمت اس کا احتمام کیا جائے گا اقیدہ توحید سیمینار میں بھی سیدنا گنج بخش شجویری کا نظریہ توحید ہے اس کو بھی بیان کیا اور آج کی جو گفتگو ہے یہ مقام نبوت و رسالت اور نبوت اور ولایت کا جو فرق ہے اور پھر اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے اور یہ جو آج ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں ایک خلافت ظاہری ہے اور دوسری باطنی ہے اور سیدنا صدیق اکبر صرف ظاہری خلافت میں خلیفہ بلا فصل ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی خلافت ہے اور دوسری روحانی خلافت ہے تو اس کا فیصلہ بھی داتا صاحب سے کروائیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کیسی ہے اور ساتھ کہ آپ سب صحابہ سے جو افضل ہیں تو وہ افضلیت کیسی ہے کیا زنی ہے یا قطی ہے اور اس سلسلہ کے اندر اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے جو سیدی گنجے بخش کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور دیگر بہت سے موضوعات اس محدود وقت کے اندر جو ہم بیان کر سکیں گے اگلا حصہ انشاءاللہ پھر اگلے تیسرے سیمینار میں بیان کیا جائے گا مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے یعنی ایک تو دعویہ نبوت کے لحاظ سے جس طرح کہ ہم نے سات ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویہ نبوت نہیں کر رہے لیکن شریعت اس کو دعویہ نبوت ہی کہتی ہے جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں صرف یہ کہہ دے مجھ پہ واہی اترتی ہے تو پھر بھی دعویہ نبوت ہے یا یہ نہ کہہ مجھ پہ واہی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہ کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے تو یہ بھی دعویہ نبوت ہے ایسے ہی مقام نبوت و رسالت اس لحاظ سے بھی حملوں کے زد میں ہے کہ آج روافظ تو پہلے ہی نبوت کو امامت سے نیچے سمجھتے ہیں یا ہم پلہ سمجھتے ہیں اب اہل سنت واجمات میں بھی وہی غیر شری محبت اہل بیعت اطحار کی جو غیر شری محبت ہے یعنی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے اور وہ منصب جو اہل بیعت یا صحابہ کا نہیں وہ ان کو جب دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر بھی نبوت پہ حملے ہوتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ نے مقام نبوت بڑا کھول کے بیان کیا ہے جس کے نتیجے میں محبت ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس محبت کی آڑ میں مقام نبوت پر حملہ کرے یعنی انہیں نبیوں کے برابر یا نبیوں سے اونچا مانیں اور ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو یا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو یا حضرت سیدہ طیب طائرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو محبت کی آڑ میں وہ نبیوں کے برابر مانیں یا بلند مانیں یہ ہرگز روا نہیں ہے اور یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہے ناجانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں دعوی نبوت ہو جاتا ہے ایسے ہی ناجانتے ہوئے بھی کچھ لفظوں میں نبوت پر حملہ ہو جاتا لیکن دوسری طرف سے وہ کفر ہو رہا ہوتا کیونکہ اس میں غیر نبی کو یا تو نبی کی ہم پلہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور یا نبی سے بڑھ کر بتا جا رہا ہوتا سیدنا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اس لحاظ سے ہمارے لئے بڑی رحمت و برکت والی ہے کہ آمت الناس کے اندر اور بالخصوص سادات کے لحاظ سے بھی ہم ایک ایتھارٹی پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بھی سید ہیں اور کروڑوں درجہ آج کے لوگوں سے بڑے سید ہیں اور انہیں بھی محبت اہل بیعت ہے اور یہ تو اس محبت کے ذریعے سے جنتوں تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں اب کوئی خطرہ نہیں ہے کسی طرح کی گمرائی کا تو ان افکار و نظریات کو پیش نظر رکھا جائے اگر آج کوئی عالم کوئی مفتی جس کی بات اس لیے ٹھکرایا جاتا ہے کہ وہ سید نہیں تو کتنے بڑے سید ہیں جنہوں نے یہ نظریات دیئے اور ہمیں یعنی ان نظریات کو فالو کرنا چاہیے اور اگر کہیں غلطی ہو صحیح کرنی چاہیے اپنے افکار کی تلاشی لینی چاہیے کہ کیا اس سرزمین میں بالخصوص جہاں آج ہم بیٹے ہیں خطہ پنجاب کے لاہور کے اندر کہ جہاں داتا صاحب نے بیٹھ کر پورے عالم اسلام تک روشنی پہنچائی تو ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اسی جگہ بیٹھ کر آج عالم اسلام کو داتا صاحب رحمت اللہ کے افکار و نظریات کا توفہ پیش کر رہے ہیں تو حضرت داتا گنجاب شہجویری رحمت اللہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک باب قیم کیا الکلام فی تفضیل الانبیاء علی اولیاء انبیاء کی جو اولیاء پر فضیلت ہے اس پر باب اس میں گفتگو یہ جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علی فارسی کا چھاپا ہے کشف المحجوب کا اس میں یہ دو سو ستاون نمبر صفحہ ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے اب انبیاء کی اولیاء پر فضیلت اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں کہ اولیاء میں کیا صحابہ شامل ہیں یا نہیں اہل بیت شامل ہیں یا نہیں نبیوں کے علاوہ جتنی بھی مقدس سخصیات ہیں خواہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم خواہ تابعین ہیں وہ غوث ہیں کتب ہیں صدیق ہیں شہید ہیں وہ سارے کے سارے اولیاء میں شامل ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی اولیاء پر فضیلت یہ باب آپ نے کائم کیا اس کے چند مندرجات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیدان کے اندر ہما اوقات احوال با اتفاق جملہ مشایخ این طریقت اولیاء مطابعان پیغمبران و مصدقان دعوات ایشان جان لو کہ ہر ہر وقت میں اور ہر ہر حالت میں تمام مشایخ طریقت کے اتفاق سے یہ عقیدہ بتایا گیا ہے یعنی کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے جو اہل سنت اور مشایخ طریقت ہیں ان کے لحاظ سے کیا بتایا گیا ہے کہ اولیاء متابعان پیغمبران کہ جو ولی ہیں یہ پیغمبران جمع ہوگا کہ پیغمبروں کے اپنے اپنے زمانے میں متبع اور پیروکار ہوئے ہیں یعنی کوئی بھی ولی اپنے اہد کے نبی یا کسی نبی سے آگے نہیں گزرا نہ برابر ہوا پیچھے پیچھے چلے ہیں و مصدقان دعوات عیشہ اور ولی ولی رہے ہی تب ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کی تصدیق کی ہے یعنی جو انبیاء کرام علیہ مسلم ان کی طرف پیغام لائے ہیں اولیاء نے اس پیغام کی تصدیق کی ہے و انبیاء فاضل تر ان از اولیاء ہر ہر نبی ہر ہر ولی سے یعنی یہ ایک جو آج ہے نا کہ سینہ زوری کی ہماری محبت ہے ہم نے محبت میں جسے جو چاہے مانے تو غیر نبی کو نبی کے نہ برابر مان سکتے ہیں نہ افضل مان سکتے ہیں وہ نبی کوئی بھی ہوں جنہ رب نے نبوت کا منصب دیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو کسی بھی نبی پر کسی بھی ولی کو فضیلت دینا یا اس کے برابر سمجھنا جائز نہیں اور یہ عقیدہ گنج بخش ہے آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء فاضل تر یعنی افضل فاضل کے ساتھ جب تر فارسی میں لگے گا تو یہ سپرلیٹیو ڈگری یعنی داتا گنج بخش کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ محدث بھی چوٹی کے ہیں فقی بھی چوٹی کے ہیں جیسے ولی بھی چوٹی کے ہیں تو علم کلام میں بھی بڑی مہارت ہے اعتقاد کے مسائل کے اندر ازانچ نہائیت ولایت بدائیت نبوعت باشت ولایت ترقی کر کر کے جہاں عروج پہ پہنچ کے ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے نبوعت کا آغاز ہوتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ولی قصب کے ساتھ ترقی کر کے نبی بن جائے کیونکہ نبوعت قصب نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ولی جتنا بھی ولی ہو اپنی آخری سانس میں آخر مقام میں بھی وہ نبوعت کا کوئی کروڑوہ حصہ بھی حاصل نہیں کر سکا کہ اسے ایک آدھا نبی ہے یا کچھ نبی ہے جو کہ ولایت انتہا ہو جاتی ہے اور اس سے کہیں آگے جا کے مقام نبوعت کا آغاز ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہے مقام نبوعت یعنی یہ بھی سوچ معاشرے میں بہت دھندلی ہو چکی ہے کہ کچھ جاہل لوگ یعنی جب ان سے پوچھا جائے حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ کا مقام اور نبیوں کا مقام اس میں فرق کیا ہے یا داتا صاحب رحمت اللہ کا مقام اس میں فرق کیا ہے یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ ہوتالہ انہا کا مقام اور نبیوں کا مقام اس میں فرق کیا ہے تو بہت سے لوگ یعنی اس جواب کے اندر بھی وہ الجن میں ہوتے ہیں تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کس چیز کی الجن ہے بڑے سے بڑے ولی جہاں ان کی ولایت جا کے رک جاتی ہے اس سے آگے نبوت ہے اتنا اونچا نبوت کا درجہ اور مقام ہے یعنی جو ذہنوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے یہ مرتبہ و مقام یعنی اگرچہ ہماری سوچ کی تو وہاں تک رسائی نہیں لیکن نفس العمر میں جہاں جا کر یہ مرتبہ و مقام جو ہے اس کی آخری حد آتی ہے اس سے کہیں آگے مقام نبوت شروع ہوتا ہے اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا و جملہ انبیاء ولی باشن یعنی ولایت نبوت کے اندر ہی ہوتی ہے جو نبی ہے کوئی نہ کہا جائے نبی تو ہے لیکن ولایت والی شان نہیں فرماتے ہیں کہ یہاں سے و جملہ انبیاء ولی باشن ہر ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے یعنی ولی والی خوبیاں یا فضائل مقام ولایت کے جو خصائص اور فضائل ہیں وہ انہیں تو بدی طور پر پہلے حاصل ہوتے ہیں اس وقت سے کہا جملہ انبیاء ولی باشن سارے نبی ہی ولی ہوتے ہیں اما از اولیاء کس 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 نبی نباشن اما از اولیاء کس نبی نباشن ولیوں میں سے جو محض ولی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوتا اور ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس چیز کو بھی بیان کیا ان لوگوں کا ذکر کر کے جو ولیوں کو نبیوں کے برابر بناتے ہیں تو ان کا آپ نے شدید رد کیا اور ان کو حشویہ کہا اور کہا کہ انہیں اہل طریقت نہ کہا جائے یہ ولی الشیطان ہیں جو اگلی بات کرتے ہیں جو ولیوں کو نبیوں کے برابر بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایشا گوین کے اولیاء فاضل تر از انبیان یعنی یہ حشویہ کا اولیاء نبیوں سے افضل ہیں فاضل تر کہتے ہیں وَئِن دَلَالَت مَرْ اِشَارَ قَفَائِ تَبُود کہ جاہلے را فاضل تر از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم می گوین آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی گمراہی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی جاہل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی زلالت اور دلالت اور گمراہی ہے تو اس بنیاد پر یعنی جو تاریخ میں مختلف نظریات فاسدہ تھے آپ نے ان کا بھی محاکمہ کیا رد کیا اور یہ عقیدہ اہل سنت کو دیا چونکہ کشف المجوب میں کم از کم نون دس جگہ لفظ اہل سنت لکھ کر داتا صاحب نے اپنے عقیدے کو واضح کیا اور یہ چیز بتائے کہ اہل سنت ہی اہل حق ہیں اور انہی کے نظریات کی وجہ سے بندہ معاشر میں کامیابی پا سکتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کیا فرق ہے نبوت اور غلائت میں نبوت کس قدر اونچی ہے غلائت سے پس انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم دائیانا کہ انبیاء اللہ کا درود و سلام ان پر ہو یہ کون ہیں یہ دائی ہیں دعوت دینے والے ہیں اور جتنے امام ہیں یعنی اب غیر نبی میں امام بھی شامل ہیں تو آئمہ و اولیاء مطابعان ایشا و احسان تو جتنے بھی آئمہ اور اولیاء ہیں وہ انبیاء کی دعوت پر لبیق کہنے والے ہیں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں یعنی وہ دائی ہیں اور یہ اولیاء ان کے پیروکار ہیں اور کہتے ہیں و محال بود کہ معموم از امام فاضل ترب و کہ یہ محال ہے کہ مقتدی امام سے افضل ہو جائے یہ محال ہے یعنی جو بالعموم قانون ہے ویسے تو امامت فقی طور پر یہ ہے کہ مفضول بھی افضل کو امامت تو کروا سکتا ہے لیکن جو ایک سٹیٹس ہے رہنمائی دینے کے لحاظ سے تو اس میں آپ نے محال کا لفظ بولا محال بود کے معموم از امام فاضل ترب بود اور یہ بات ادھر بھی ہوگی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو تمام صحابہ کا امام بنایا گیا اور تمام صحابہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں سمیت معموم بنے تو محال بود کے معموم از امام فاضل ترب بود یعنی یہ محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فضیلت تو ہے مگر ذنی فضیلت ہے قطی فضیلت نہیں عبدالقادر شاہ گروب وغیرہ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قطی فضیلت ہے کیونکہ لفظ محال بولا کہ محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے تو مسجد نبوی شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات کے آخری ایام میں ایک ذات وہ تھی جس پر امامت کی مور لگ رہی تھی اور دوسری مقدس عظیم ذاتیں جن پر معموم اور مقتدی کی مور لگ رہی تھی تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ محال ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام سے افضل ہو جائے یہ جو ایک بحث چھڑی تھی اور ہم نے اس پر بہت لیکچر دیئے کہ نبی بوقت ولادت بھی نبی ہوتا ہے اور جب تک دنیا میں زندہ ہیں وہ نبی ہی ہیں یعنی ظہور اور بطون کا فرق ہوتا رہتا ہے تو اس پر بھی داتا صاحب نے بحث کی ہے صفحہ نمبر دو سو انسٹھ پر آپ کہتے ہیں لا چرم ولایت را بدائت و نہائیت است کہ ولایت کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے و نبو وطرہ نیست اور نبو وط کا نہیں یعنی پھر سنو ولایت را بدائت و نہائیت است و نبو وطرہ نیست نبو وط کی بدائت اور نہائیت نہیں آگے کہتے ہیں تابودن نبی بودن وط باشن نبی باشن کہ جب وہ دنیا میں رونک فروز ہو جائیں تو نبی ہی ہوتے ہیں اور جب تک رہیں نبی ہی ہوتے ہیں تابودن نبی بودن وط باشن نبی باشن یعنی وہ خود ہوں اور نبی نہ ہوں ایسا نہیں اگرچہ حکم اعلان نبوت کا ہو یا نہ ہو لیکن وہ نبی ہوتے ہیں تابودن نبی بودن وط باشن نبی باشن وپیش ازان کے موجود نبودن اندر معلوم و مراد حق تالہ ہما بود قبل اس کے وہ دنیا میں جب نہیں آئے تھے تو تو اس کے لحاظ سے بھی یہ کہا کہ اندر معلوم مراد حق تعالی اللہ کے علم میں اور اللہ کی مراد میں ہما بود وہی یعنی نبوت ان کا اقرار یا اعتراف یا ذکر ہوتا ہے اب ایک اس وضاحت میں آپ نے دو سو اٹھاون صفحے پر یہ بھی فرمایا بیدان کے اگر احوال و انفاس متلاشی نمائت روزگار جملہ اور یارہ اندر جمب یک قدم صدق نبی داری کہ کائنات بھر کے ولی ان کی کرامتیں ان کے احوال ان کے فضائل ان کے مناقب یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو نبی کے فضائل و مناقب کی ایک گوشے کو بھی مکمل نہیں کر سکتے اور پھر فرمایا کہ پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی کی ایک سانس ساری کائنات کے ولیوں پر فضیلت رکھتی ہے دوسرا ترجمہ انبیاء میں سے ایک فرد سارے نبی نہیں سارے صدیوں امتوں کے سارے ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں یعنی آج روافظ کا جو اثر آ رہا ہے یہ جو اہل سنت میں کچھ شعراء بنے ہوئے ہیں یا ناد خان یعنی ان کے نزدیک تو معاذ اللہ ہر بات پر جب وہ بتاتے ہیں تو مقام نبوت پر اللہ ماشاءاللہ ان کی ضرب لگتی ہے فضائل نبوت کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہیں وہ اہل اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے وہ ایسے لفظ بولے جاتے ہیں جس سے پتا چلے کہ نبی کی تو یہ فضیلت نہیں لیکن سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے مولا علی کی یہ فضیلت ہے حسنین کریمین کی یہ فضیلت ہے اور اگر کوئی ایسی بات سیدی کہ اکبر رضی عنہ کے بارے میں کرے کہ جس سے مقام نبوت پر آن چاہتی ہو تو وہ بھی اتنی بڑی ہی غلطی ہے لیکن معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سائیڈ کے لحاظ سے کوئی غلو واضح نظر نہیں آرہ شاید کوئی اکہ دکہ کسی نے کیا ہو اگر کوئی کرے تو وہ بھی غلط ہے وہ بھی حرام ہے اور اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یا دیگر صحابہ یا امہات المؤمنین کو اگر کسی نبی کے ہمپلہ یا برابر کوئی بیان کرتا ہے ہمپلہ یا بڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے لیکن اس وقت جو معاشرے میں بیماری ہے جو بھی اٹھتا ہے اور وہ کرتا ہے تو اہل بیت اتحار علیہ مردوان کے لحاظ سے مسلسل روافظ کی طرف سے وہ بات سرائت کر رہی ہے کہ ان کے ہاں یعنی داد لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے وہ اپنے مجمع کے اندر یا اپنے معاملات میں یعنی انہیں معاذ اللہ کفر کا کوئی ڈاری نہیں کہ ایک ہو رہا یا دس ہو رہا وہ جب اللہ تعالی کی ذات تک بول جاتے ہیں جیسے ایک ان کا کافر کہہ رہا تھا کہ اللہ سیدہ پاک کے در پہ جھڑو دیتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی کفریات تو وہاں تو معمولی باتیں ہیں اور یہ ہمارے بہت سے لوگ جن کی دوڑ یہ ہے کہ ہمیں بھی محب احل بیت مانا جائے وہ بڑے محب ہیں یعنی دیکھتے کہ وہ کفر کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر پھر نقیب جاہل خطیب اور یہ کئی شعارہ یہ اس طرح کی گفتگو کسرت سے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے اور کفر بولنے والا کفر سن کے داد دینے والا یہ سارا معاملہ پھر بہت خراب ہو جاتا ہے تو داتا گنج بک شجویری رحمت اللہ نے اس لیے کھول کے مقام نبوت بیان کیا کہ سارے غیر نبی مل جائیں ان میں سب صحابہ ہیں سب اہل بیت اطہار ردوان اتنا بڑا مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں اب انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے عقیدہ معصومیت ہے عقیدہ معصومیت کہ صرف نبی معصوم ہیں ظہرہ کے بات انسانوں کے لحاظ سے کہ جا رہی ہے تو انسانوں میں صرف نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں اور یہاں کوئی آگے معصوم کا لغوی معنی یا فلانا معنی وہ اس باس میں لاکر کرنا جائز ہی نہیں کہ جس طرح کہ معبود صرف ایک ذات ہے تو کوئی کہے میں لغوی معبود مراد لے رہا ہوں میں اپنے پیر کو معبود کہا میں لوگو بھی معبود مراد لہا ہوں تو یہ بات نہیں مانی جائے گی یہاں تعویلیں نہیں چلیں گی صرف اللہ ہی خدا ہے اور وہ معبود ہے تو ایسے صرف انبیاء ہی معصوم ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اب اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج الجنا شروع ہو گئے ہیں چونکہ ہم چھوٹے ہیں اور وہ ہمیں چھوٹا سمجھتے بھی ہیں اور پھر اس بنیاد پر اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم داتا صاحب سے انہیں ڈانٹ اور توبیخ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب معاشرے کے اندر رافضی ویسے کر رہے ہیں اب اہل ترفوز یعنی اہل سنت میں جو اس طرف آئے یہ اہل ترفوز جو ہیں ایک تو روافض ہیں اور یہ اہل ترفوز یہ بھی اب ویسے ہی ڈگر پہ جا رہے ہیں تو کشف المحجوب شریف کے اندر دو سو بیالیس صفے پر داتا گنج بکش اجویری رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اب کتنے تو وہ پیر ہوں گے کہ جو شروع سے کہیں ہم یہ کالے لفظ مانتے ہی نہیں یہ کتابوں کو چھوڑو یہ ملہوں کی بات کو چھوڑو تو اس لیے جنہیں وہ داتا داتا کہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ محض عام کسی خوشک مفتی کا فتوہ نہیں یہ ولیوں کے سربراہ کا فتوہ ہے جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتوہ دیا تھا تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نباشن اولیاء معصوم نباشن اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں داتا صاحب کہتے ہیں اولیاء معصوم نباشن اولیاء معصوم نہیں ہوتے اور اس سے اگلا جملہ اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا لیکن اس کی داک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است سارے بولو عصمت شرط نبوت است مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے شرائط نبوت میں سے ہے اس کا ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے اسمت شرط نبوت است تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا وہ اس دھندلی کو رکنے کے لیے اور اس میرہ رہنمائی کی ہماری سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے وہ تصفیہ کی عبارت سے اور دیگر آقابرین نے کہ یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ وہ نبی ہے سرکار کے بعد اس سے تو ڈر لگتا ہے لیکن رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ معصومہ لکھا یہ ابھی کل کی بات ہے جب ہمارے ساتھ دن کا اختلاع ہوا تو قصور جلسے کے اندر وہ تقریر کرنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معصومہ کہہ رہا تھا اور یہ بڑے بڑے مناظر وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے اور کئی ایسے بدبخت شعراء جو ہیں جو ان کے بارے میں زد سے کہتے کہ ہم معصومہ کہیں گے وہ مخدومہ بھی ہیں معصومہ بھی ہیں تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دل جلتا ہے کہ میرے ابباجی کا منصب میرے لئے کیوں بیان کیا جا رہا ہے وہ تو قیامت ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا نہ بننے دیا اور آج یہ ان کے نام کی آڑ میں دھندلی کی جا رہی ہے تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں ان پیروں کو کہ تم سارے بھی کٹے ہو جاؤ داتا صاحب کی ہم پلہ تو تم نہیں ہو تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب اس کے سارے نسخ تہران کا دیکھ لو ایران کے نسخے یہ پاکستان کے افغانستان کے نسخے یہ ہر نسخے میں موجود ہے اسمت شرط نبو و تست کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا اور یہ جو ہے وہ اندہ دھند مانے جا رہے ہیں اور ان میں پھر دو کیٹیگریز ہیں پورا یہ جو اہل ترف خز کا گروپ ہے جس کو ہم محض تفصیلی اب نہیں کہتے یہ تفضیلی نہیں ہیں تفضیلی سے اگلا درجہ ان کا اہل ترف خز کا ہے کہ ان کی دو کیٹیگریز ہیں یعنی جو پڑے لکھے ہیں یا محتاط ہیں کچھ محتاط وہ معصومہ کا لفظ نہیں بولتے مگر عملا عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو معصومیت کا ہوتا ہے اور کچھ لفظ بھی بولتے ہیں کچھ علی اعلان معصومہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں اور کچھ علی اعلان کہتے نہیں ہیں لیکن نظریہ وہی ہے کہ جو نظریہ معصومیت کا صرف لفظ معصومہ کا نہیں بولتے مثلا وہی فدق والے مسئلہ کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی جو عبارت ہے ہم نے تو اس عبارت سے کہیں نیچے آکے اس کو نرم کر کے بیان کیا خود جو اس کی الفاظ اپنے ہیں اس کے لحاظ سے اور پھر یہ لوگ جو ہم سے اس وقت رجوع کا مطالبہ کرتے تھے خدا نہ خواستہ اگر ہم تھوڑے سے فسل گئے ہوتے تو اب آگے تو کوئی اور بند تھا ہی نہیں کیونکہ سارے بند تو ٹوٹ چکے تھے اب یہاں ہمارے پاس جو بزرگ آئے تھے انہیں بھی میں نے کہا کہ عملا جو کچھ تم کہتے ہو یہ معصومیت ہی ہے اگرچہ تم کہو کہ کوئی نہیں معصوم مانتا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو اور میں نے کہا عملا جو کہہ رہے ہو کہ رجوع کرو لفظ بدلنا تو ہم نے پہلے بھی بدل دی لیکن پہلے کو غلط قرار دے کے اس کی جگہ اس کو غلط قرار دے کر اگر لاؤگے تو پھر دنیا تجھے بھی رافضی کہے گی مجھے بھی رافضی کہے گی کیونکہ غلط قرار دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا سے خطا ہو ہی نہیں سکتی بات خطا اجتہادی کی ہے کیونکہ روافض کے اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں دنیا پوچھے گی کہ حضرت کے لحاظ سے خطا اجتہادی ادھر بھی آدم علیہ السلام کی بھی اجتہادی ہے جس کا ہم نے مطلب بیان کیا کہ کس لحاظ سے اجتہادی ہے اور وہ سید نعیم الدین مراد عبادی نے سب نے بیان کیا تو میں نے آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا سات اجتہادی بھی نہیں لکھا ہوا حالانکہ مراد اجتہادی ہے تو جب غلط قرار دے کے اس بات کو مجھ سے رجوع کروا گے تو دنیا کہے گی یہ تو زندہ تھا اسے تو کروا لیا تو وہ ہزاروں جو تمہارے قبروں میں ہیں یا تو ان کا رجوع ثابت کرو یا پھر انہیں بھی گستاخ کہو میں نے کہا اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہو کہ وہاں پر خطا اجتہادی کا ارتکاب ہوا اور یہاں یہ کہتے ہو کہ سیدہ پاک کے لحاظ سے یہ لفظ گستاخ ہی ہیں تو پھر ہمیں دنیا کہے گے کہ عملا تم بھی رافضی ہو اور تم بھی عقیدہ معصومیت رکھتے ہو سیدہ پاک کے لحاظ سے بلکہ اس سے بھی اوپر کے معصوم نبی کے لیے تو تم نے مان لیا خطا اجتہادی کو اور سیدہ پاک کے لیے وہ نہیں مان رہے تو پھر یہ ان کا درجہ نبی کے درجے سے اوچ اوپر ہوا سمجھا رہی ہیں آپ سب کو میں نے کہ اس کا مجھے جواب دو اس پر سارے خاموش تھے اور پھر کوئی کہتا ہم سے سخت بولے ہیں ہم سے یہ کہا ہے یہ ساتھ والے کمرے میں میں نے یہاں پہلے ان کو کہا کہ آپ صرف لکھ دے کہ دنیاں پھر آپ سے معاصبہ کرے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لکھ کے نہیں دے گے ویسے آپ بدلو پھر میں نے کہا کہ مجھے ان باتوں کا جواب دے دو کیونکہ یہ اس کمرے تک نہیں رہ گی منٹ میں پوری دنیا میں پھیلے گی تو اس بنیاد پر ان چیزوں کا جواب دو کہ ایک تم سارے یہ جو اکابر علماء آئے ہوتے یہ تو مان رہے تھے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں میں نے کہا جو کہلوانا چاہتے اس کا نتیجہ معصومہ ہی ہے یا معصومہ سے بھی بڑی شان تو اس بنیاد پر سیدنا داتا گنجے بک شرویری رحمت اللہ آپ کا یہ فرمان نشر کرو ہر جگہ ان بگڑے ہوئے پیروں کے مقابلے میں اب جو معصومیت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہو غیر نبی کی معصومیت مان کہ اسے بگڑا ہوا نہ کہیں تو ان سب کے اگرچہ وہ کسی بڑی گدی پہ بیٹے ہوں یا کسی بڑے مسنت پہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسمت شرط نبوت معصومیت نبوت کی شرط ہے اب یہاں اگر کسی کہتا ہے میرے دل نہیں مانتا کہ میں سجدہ کو معصومہ نہ مانوں تو دل کا علاج کرے وہ شریعت کو نہ بگاڑے کیونکہ سجدہ پا خود نہیں راضی نہ تو غصے میں ہیں کیوں وہ منصب دیا جا رہا ہے جو نبیوں کا منصب ہے اور یہ ہمارے جو شیوخ مشایخ یا گدیوں والے ہیں اللہ ما شاء اللہ کسی کا چچہ رافضی ہے کسی کا مامور رافضی ہے یعنی تقسیم تو وہ پھر نظرانوں کی وجہ سے ہے کہ اگر یہ بھی روافض ہوتے تو بٹھ جاتے وہاں کے نظرانے اور ادھر سننی ہیں تو یہ ادھر سے نظرانے وصول کرتے ہیں لیکن اثر انداز اوپر چچا ہے اثر انداز مامو ہے یا اثر انداز زیادہ کے سسرال ہیں جن کی جو بیویاں ہیں وہ روافض سے آئی چھوڑے اور وہ یہ بتاتے نہیں اور اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاغ ہیں یہ ناسوی ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو اندر کی بیماری اور ہے تو جہاں نہیں ان کو کروڑوں سلام لیکن جہاں ہے وہ کم از کم بیماری مانے تو صحیح کہ انہیں شفا ملے تو یہ داتا صاحب کا نسخہ ہم ان کے لئے پیش کر رہے ہیں میرے بارے میں یا اور کسی مفتی کے بارے میں کہ یہ سید نہیں ہے یہ عرب سے نہیں آئے ہم سید ہیں ہم عرب سے آئے ہیں تو ہم نے اس لئے ان کو پکڑ کے داتا صاحب کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس واسطے ہم عرص پر یہ آواز نام کا مسئلہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں معصومیت کو شرط نبوت مانتے ہیں اور یہ غیر نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں بہت سے اس واسطے اس عقیدے کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کا مواقضہ ہونا چاہیے کہ کم از کم عقیدہ تو صحیح کر کے آؤ عمل کا معاملہ تو بعد میں ہے اب اس کے ساتھ جو سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ اللہ آپ نے پہلے اہل تصوف کا باب لکھا تعریف خصائص خواس کہ اہل تصوف کون ہوتے ہیں یعنی یہ ذکر کیے بغیر کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں اوصاف لکھے نظریہ تصوف کا لکھا اور اس کے بعد کہ وہ صوفی ہیں تو پوری امت کے اندر پہلے صوفی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا یعنی آج جو پہلے تحر القادری نے یہ بیدت گھڑی کے ایڈمنسٹریشن اور شاہست کے لحاظ سے خلافت ہے اور دوسری روحانیت کے لحاظ سے خلافت ہے اور پھر کوئی کہتے ایک ظاہری خلافت ہے ایک باطنی خلافت ہے اور پھر وہ جو حدیث غدیر ہے اس سے روافظ ظاہری خلافت بتاتے ہیں یہ وہاں سے باطنی خلافتیں بلا فصل بتاتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے کس خلافت کی بنیاد پر امت ہمیشہ علی اطلاق ان کو خلیفہ اول مانتی آئی ہے علی اطلاق کا مطلب کیا ہے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور داتا صاحب کی بصیرت تو اتنی بصیرت ہے آپ نے ان کو خلیفہ بلا فصل اور امت کا امام اول لکھا ہی روحانیت کے لحاظ سے ہے یعنی یہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے کئی صدیان پہلے حضرت صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول امام اول امام کے نام سے لکھا ہی کس میں ہے آیت میں تصوف میں طریقت میں اب ان میں سے کوئی ہے داتا صاحب کے قد والا کہ جو داتا صاحب کا رد کرے کہ تم انہیں ہی امام اول بنا رہے ہو تصوف میں بھی صوفیاء میں بھی ولایت میں بھی امام اول تو اور ہیں اور تم ان کو جہاں یہ خلیفہ اول ہے ساتھ صوفیاء بعد والے لوگ جو یہ طحر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں پیچھے صوفیاء کے چند شواز ہیں اس کا ایک اور مطلب ہے یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلائے جا رہا ہے ان کے سامنے ہم سیدی گنجے بخش کی یہ کشف المحجوب پیش کر رہے ہیں اسے پڑھو فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اردو پڑھو اس سے پہلے ہیں اہل تصوف کی تعریف ولایت اور صوفیاء کا مرتبہ و مقام سب سے پہلا باب جو آیا ہے وہ ہے باب فی ذکر آئمات ہم ذکر آئمات ہم مرجے ہے صوفیاء پہلا باب یعنی اس نظریات کے بابوں کے علاوہ پہلا باب اس میں من الصحابات رضی اللہ تعالی انہم کہ صحابہ رضی اللہ تعالی انہم میں سے جو صوفیاء کے امام ہیں صوفی تو وہ سارے ہی ہے صحابہ صحابہ کے آئمہ صوفیاء یہ ہیڈنگ ہے ان کا ذکر صحابہ کے آئمہ صوفیاء کا تذکرہ اہل بیعت کا تذکرہ اہل بیعت کے آئمہ صوفیاء کا تذکرہ بھی کیا مگر چند صفحے بعد میں کیا یعنی یہ کوئی ترتیب آج ہم نے نہیں گڑی ہر نسخے میں یہ ہے مثلا یہ سٹھ سٹھ صفحے پر باب فی ذکر آئمہ تھی من صحابہ رضی اللہ عنہ ہے اور اس کے بعد یہ چورتر صفحے پر باب فی ذکر آئمہ تہم من اہل بیعت رضی اللہ عنہ آئمہ تہم کون صوفیاء اہل بیعت کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر پہل ہے صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا ذکر اس پورے باب پر وہ باب مقدم کیا اور اس پورے باب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو مقدم کیا تابعین کے صوفیاء آباد میں ہیں تابعین کے بعد میں ہیں تصوف کے میرٹ میں ساری امت میں سے پہلے نمبر پر داتا گنج بخش جویری جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ رہے تھے روحانی طور پر تو کیا انہیں حقائق کا پتہ نہیں تھا کیا وہ سید نہیں تھے اس باب میں یہ جو صحابہ کے صوفیہ کے جو امام ہیں ان اماموں میں پہلے امام کا نام صدیق اکبر رکھا چوتھے کا نام مولا علی رضی اللہ عنہ لکھا یہ بھی بڑی راز کی بات ہے حالانکہ وہ تو اہل بیعت سے ہیں اور اہل بیعت کا باپ بعد میں ہے لیکن ان کو اہل بیعت کے اماموں میں شمار نہیں کیا وہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے شروع کیے صحابہ میں کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو شامل کیا اور یہ وجہ تھی کے ساتھ خلافت ظاہری بھی تھی خلافت باطنی بھی تھی اس لیے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کیا اور یہاں اس بیماری کا بھی علاج کیا جن کو چار کے عدد سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا صحابہ میں صرف چار صوفی تھے یا صحابہ کی صوفی وں میں صرف چار لیڈر اب جو کہتے ہیں حق صاحب یار حق چار یار کے مقابلے میں تو وہ داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہوں داتا صاحب نے تو چار کا ذکر کی یا باب میں یعنی اس انداز میں سارے ہدایت پر ہیں سارے باقی عادل ہیں صوفی ہیں بعد کے صوفی وں سے کروڑ درجہ افضل ہیں نے بڑی دھاند لی مچائی میرے استاز علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ نے یہ سیف العطا کے اندر آپ نے یہ لکھا یہ زمرا آگیا ہے حق چار یار کے نعرے کے لحاظ سے ایک سو اکتالیس صفحہ ہے اس کا استاد گولڑا شریف عرص پہ بیٹھے ہوئے والد علامہ عبدالغفور ہزاروی اہل سنت میں ایک سنت تھے اور آہستہ آہستہ پھر تبدیل ہی آتی وہ جتنی غلط باتیں اس نے بیان کی استاز لکھتے ہیں ایک ان میں سے یہ بات تھی اس نے نعرہ تحقیق سے روکا گولڑا شریف عرص کے موقع پر عبدالشکور ہزاروی نے وزیر آباد وہ بھی حق ہیں یہ جو عبدالقادر شاہ نے بنایا ہوا تھا ایک اپنا نظریہ اور جس کو شاکار جلالیت مفتی عابد جلالی صاحب نے اچھی طرح لے تارا استاز لکھتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار یہ نعرہ آل سنت کی علامت تھی لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے عبدالشکور عزاروی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی آنکھیں دیکھو بندیالوی صاحب نے لکھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطن کا رفضی ہے یاسف عزاروی کا ابا یہ باطن کا رفضی ہے اور تقیہ کے طور پر بظاہر عالی سنت کہلاتا ہے اب یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی ہے امام بندیالوی کے مقابلے کا بندہ اہل سنت کی درسگاہوں کے مدرسین اور پوری دنیا میں یعنی ان کے پڑپوتے لکڑ پوتے سے بھی اگلے جو شاگرد ہیں وہ آج مدارس میں پڑھا رہے ہیں یہ سارے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں حضرت غزالی زمان رحمت اللہ کے شاگرد حضرت نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ کے شاگرد انبادیالوی صاحب رحمت اللہ کے تلامزہ یعنی آپ کا نام تو تدریس کے اندر ایک سلٹیفیکیٹ اور سنت کی حیثیت رکھتا ہے اب یہ لال بجکڑ آپ کی فکر کے مقابلے میں آ کر یعنی ان کے پاس کوئی پڑی لکھی شخصیت ہے ہی نہیں ہمیں کہتے ہیں تم چھوٹے ہو تم چھوٹے ہو ٹھیک ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارے بڑے تو تم سے کہیں بڑے ہیں اب اللہ مبند یعنی رحمت اللہ علیہ حق چار یار کی حمایت میں آپ نے یہ لکھا کہ یہ بندہ جو روکتا ہے نا اصل بیماری یہ نہیں کہ یہ صحابہ باقی جو ان کی حفاظ کرنا چاہتا اس کے اندر رفض ہے فرماتے ہیں کہ مفتی مذکور کی منع نعرہ پر دلیل یہ ہے کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں یہ وہ تبلیغ کرتے ہیں اصل تو آگے ملمہ کاری کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں چونکہ چار کہیں تو باقی ان کے حق ہونے کی نفی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی حق پر نہیں تو کہتے ہیں اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تب لازم آتا ہے جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا یا بھی سارے یاد رکھ لیں جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا مثلا یوں ہوتا نہیں حق مگر چار یار نہیں حق مگر چار یار اگر یوں نعرہ ہوتا تو پھر تو یہ تقریر کرتا عبدال قادر شاہ یا اس کے یا یہ ہوتا کہ چار یار ہیں حالانکہ اس نعرے میں حسر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی اس نعرہ کا تو صرف یہ معنی ہے کہ چار یار حق پر ہیں چار یار دوسرے اصحاب کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے صرف چار کا اس بات ہے باقی کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام تو لازم آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ سلام کے سوا کوئی بھی اللہ کا رسول نہیں حالانکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی اگر اس کا مانا جائے جو کہتا ہے کہ چار سے باقی کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر سرکار سے باقی نبیوں کی نفی ہو جائے نہیں ہوتی سرکار کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں محبوب علیہ السلام کا اس بات ہے اور باقی کی نفی نہیں ہے تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ دیرہ اسلام سے خارج ہو گیا یعنی جو وہ چار یار کہنے سے کہتا ہے کہ باقی کی حق پر ہونے کی نفی ہو جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے باقی کی رسالت کا انکار ہو جائے گا اور باقی کی رسالت کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے یہی آج بھی ہے یہی کل بھی سبب تھا جہالت لہذا نعرہ تحقیق حق چار یار سے کوئی منافق رفضی ہی منع کرے گا نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب آگے استاذ ہمارے چشتی بھی تھے گلڑوی تھے کچھ ان جیتوں پر آکے لوگ جگڑا کرتے ہیں کہ تم نقش بندی ہو رزوی ہو یہ ہو تم بغض کر رہے حسد کر رہے ہو یہ استاذ آپ کا اگلا جملہ سنو بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ کس کا حق چار یار اس نعرہ مرتبہ نعرہ ہیدری اور نعرہ 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 تگریز ہمیں ہمیں باطنی صفا کا پتہ نہیں لیکن داتا صاحب سے سپیشلیسٹ تو کوئی بھی نہیں ان کے اہد میں اور ان کے بعد تو پھر داتا صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ یہ صرف ظاہری ہیں یا باطنی بھی ہیں یہ صرف سیاسی ہیں یا روحانی بھی ہیں داتا صاحب نے تو موضوع اسے بنایا جس کا انکار آل سنت میں سے نکلنے والے ان آل ترف نے کرنا تھا ساری بات اس لحاظ سے چھیڑ کے لے آئے حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات خلافت کے لحاظ سے جنگیں جہاد وہ ہزاروں باتے ہیں اس سے قطع نظر آپ نے اس جہد سے بات کی کہ امت کے پہلے ولی اور پہلے صوفی کا نام اور صوفیوں کے سردار کا نام صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازانچ سفارہ اسل وفر یہ آپ نے عبارتیں یاد کر کے تو جمعہ پڑھانے ہیں اب جو لوگ نیٹ پہ اس وقت سن رہے ہیں یا آگے سننے لکھوں تک ان کی ڈیوٹی بعد میں ہے آپ حضرات کی پہلے ہے کیونکہ آپ تازہ تازہ پھل کھا رہے ہیں اور کام بھی زیادہ انرجی والا کرنا ہے اچھا جی این ہر دو اکبر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی انہما آگے آپ نے چاہا کہ میں وہ لفظ بولی دوں یعنی اس کے اوپر پھر ٹائٹل کیا لگانا چاہیے اس عبارت پر آپ فرماتے ہیں ازان چے امام اہل طریقت اوبود اللہ 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 کہ ولیوں کے امام وہ تھے اب ان کے بعد والے اماموں کی نفی نہیں لیکن ہیں بعد میں امام اہل طریقت اوبود کون سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی یہ نہیں کہہ رہے امام اہل سیاست اوبود یا امام اہل خلاف اوبود امام اہل طریقت اوبود اب اس کے مقابلے میں کوئی آئے نہ کوئی گامش آوال آ سکتا ہے اور نہ کیوں اہل طریقت میں سے آ سکتا ہے یعنی انہوں نے عام سا مقام بنا کے چار دن غار میں دو دن بیٹھ گئے تھے تو کیا ہوا بنا امام امام اہل طریقت اوبود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آن اہل طریقت کے امام تھے وہ اہل طریقت جن میں سے ایک ایک بعد والے کروڑوں اہل طریقت سے باری تھا ان اہل طریقت کے بھی امام تھے اب اس کے ساتھ آپ نے پھر اس پر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا جو صفہ نمبر انتر پر ہے ہم اس کا اللہ کے فضل ایسا تعرف کروائیں گے کہ دکانوں سے کشف الماجوب ختم ہو جائے نہیں چھاپنی پڑے اب وہ خلافت والا معنی بھی ساتھ بیان کر کے پھر اس معنی کو بھی بیان کیا یہ جو آپ نے باب قیم کیا ہے نا باب اس کی جو آخری لائن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ختم کہاں پہ جا کے کرتے ہیں جو شروع جہاں سے کرتے ہیں وہ تو ابھی علیدہ موضوع ہے ختم جہاں پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آنکھ امام دین آنکھ یعنی حضرت صدیق اکبر آزباد آنکھ امام دین ہما مسلمانان ویست سارے مسلمان امام دین ہما مسلمانان ویست عام ویمام اہلین طریقت ویست خاص یعنی سارے مسلمانوں کی امامت یعنی خلیفہ اول ہونا جس میں ہر ہر مومن شامل ہے سارے مسلمانوں کی بالعموم امامت بھی آپ کے پاس ہے اور ولیوں کی بالخصوص امامت بھی آپ کے پاس ہے عبارت یہ ہے کہ امام دین ہما مسلمانان ویست عام ویمام ویمام صاحب 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 لفظی وہ استعمال کی ہیں کہ چور دروازے سارے بند کر دی ہیں کے علال اطلاق پہلا نمبر اور خلافت بلا فصل علال اطلاق سیدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی ہے اب جو آپ نے القاب لکھے یعنی اس امت کے پہلے ولی اور پہلے امام اور یہ بھی بالخصوص جو روافظ اماموں کی گنتی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے لفظ امام لکھ کر امت کا پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کو قرار دی منہم اب لکب دیکھنا شیخ الاسلام اس لفظ شیخ الاسلام کی جو پوری باحث ہے وہ اگلے سیمیلار میں نشاء اللہ کریں گے شیخ الاسلام دوسرا وَأَزْبَادْ امبیاء خیر الانام وَأَزْبَادْ امبیاء خیر الانام افضل البشر باد الانبیاء وَأَزْبَادْ یعنی یہ پتہ نہیں لوگ کشف المحجوب پڑھتے کیوں نہیں اس کا صرف انواں نہیں پڑھ لیں یعنی جہاں عدر سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے کہ کتنے ترجمے دیکھے بہت کمی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف المحجوب کی اب دیکھو نا امت گمراہ کیوں ہوتی اگر یہ کم از کم انوانی سمجھایا ہوتا وَأَزْبَادْ امبیاء خیر الانام نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ نہیں کہا سیاسی طور پر نبیوں کے بعد سب سے افضل خلیفہ پیغمبر یہ تیسرا لقب آگے پھر وَأِمَامُ سیدِ اَحْلِ تَجْرِید اَحْلِ تَجْرِید کہتے ہیں وہ ولی جو بلکل دنیا سے مجرد ہیں کوئی ان کا تعلق ہی نہیں دنیا داری کے ساتھ خالص چوٹی کے ولی داتا صاحب کہتے ہیں ان کے سید کو دیکھنا ہے امام کو دیکھنا ہے تو وہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی یعنی یہ القاب کے اندر ہی ذکر کر دیا وَأِمَامُ سیدِ اَحْلِ تَجْرِید وَشَيْنِ شَاہِ اَرْبَابِ تَفْرِید اربابِ تَفْرِید بھی اولیاء ہیں شَيْنِ شَاہِ اربابِ تَفْرِید وَأَزْ آفاتِ انسانی بَعید انسانی آفتوں سے دور نہ دل میں بغض نہ دل میں حسد نہ کینا لفظ معصوم نہیں بولا لیکن شان بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا از آفات انسانی بَعید کہ جو انسانی عجوب ہیں ان سے کہیں دور آباد ہے شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر آپ نے الکاب ذکر کیے اور پھر بہت سی اسرار اور رموز اس کے بیان کیے تو اب میں ساتھ ہی چوتھے امام کے الکاب بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ بیلنس رہے اور کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے یا سدیق یا علی یا سدیق یا علی یا سدیق یا علی یا سدیق صفحہ نمبر بہتر پر اب جو دوسرے خلیفہ ہیں تیسرے یہ جمعے والے موضوع میں انشاءاللہ تیسرے سمینار میں ان کے الکاب بیان کریں گے اور ان میں بھی آپ نے کمال کر دیا ہے ان کی شخصیات کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ چوتھے جو صحابہ کے صوفیاء کے امام ہیں ان میں چوتھے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی یعنی آج تو کچھ چوتھے کا لفظ ان کے لحظے بولے اگلے سمجھ دیں کہ اس کا ہم سر پھوڑ دیں چوتھا ان کو کیوں کہتا تو داتا صاحب سے ترتیب سیکھ لو حالانکہ اہل بیعت سے مگر انہوں نے کہا شان اس جگہ پہ واضح ہو رہی ہے کیونکہ خلافت بھی ہے خلافت راشدہ اور امام تصوف بھی ہیں چوتھے نمبر پر ان کا ذکر کیا اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء ہیں اور سپیشلائزیشن ہے امامت کے میدان میں ان کی ایک خصوصی طور پر اور یہ ایک الگ موضوع میں بھی ہم بیان کریں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اول امام تصوف اور اول ولی ہونے کے باوجود پھر کیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل طریقت کے امام اور سرتاج اور ولیوں کے شہنشاہ ہیں یہ ایک الادہ موضوع ہے لیکن یہاں بھی داتا صاحب نے بیان کر دیا وَمِنْ هُمْ نیز انہی آئمہ اہل تصوف میں سے کون ہیں برادر مصطفی صلی اللہ علی یہ القاب ہیں مولا علی رضی اللہ طلانوں کے وَغْرِقِ بَحْرِ بَلَا آزمائشوں کے سمندروں میں دوبنے والے اور کامیاب ہونے والے حریقِ نارے وِلَا اللہ کی محبت کی آگ میں جلے ہوئے وَمُقْتَدَائِ جُمْلَةِ اَوْلِيَا مُقْتَدَائِ وَأَسْفِيَا مُقْتَدَائِ جُمْلَةِ اَوْلِيَا کہا اور بعد از امبیاء افضل البشر بھی کہا افضل الخلق بھی کہا اور یہاں مُقْتَدَائِ جُمْلَةِ اَوْلِيَا اَسْفِيَا یہ بھی ہمارا ایمان ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بھی ہماری عقیدت ہے ولیوں کے شہنشاہ کریں یا ولیوں کے سربراہ کریں یا اولیاء کے سرتاج کریں یعنی سارے اس کے مفہوم میں موجود ہیں تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کے اندر بحثیت ایک شعبے کے جو آگے سلاسل چلنے تھے ان کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سپیشلائزیشن تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بعد جن کی ولایت کا درجہ تھا اب اس سے پہلوں کی امامت کی نفی نہیں ہے یہاں سے لے کر قیامت تک کے بعد والوں کے لئے امامت کا ثبوت ہے اب جس طرح ہم جب کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ تب امام آزم کا کوئی مقابلہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ اپنے اہد کے امام آزم اپنے اور بعد والوں کے امام آزم تو داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے علال اطلاق امت کا امیر طریقت امام طریقت امام اولیاء امام اہل تصوف علال اطلاق پہلے نمبر پر جن کو بیان کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس واسطے یہاں یعنی دیگر ان علقاب میں سے ذکر نہیں کیا مثلاً وہاں تو جو لفظ شیخ الاسلام ہے پہلا لقب اس کا متبادلی پوری امت میں کوئی نہیں یعنی یہاں چاروں کے جو بڑی چار شخصیتیں ہیں اس امت کی ان کے علقاب لکھے ہوئے ہیں لیکن سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی کو شیخ الاسلام نہیں لکھا حالانکہ سارے کروڑوں بار شیخ الاسلام ہیں اور یہ میں کل بتاؤں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کا لکب اگر داتا صاحب دیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن یاد رکھنا یہ لکب اصل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے آج جو بکلم خود شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں بنفس نفیس ان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے کہ تم شیخ الاسلام تو ہو مگر تم ولی نہیں ہو شیخ الاسلام تو تم ہو تحکمانہ طریقے سے سینہ زوری سے وہ کہہ گا نہیں شیخ الاسلام مانتی ہو تو اسی میں ولایت ہے کہ بغیر ولی ہونے کہ شیخ الاسلام کیسے بن جائے تو اس پندروی صدی میں مارڈل ٹاؤن میں اگر ولایت کے بغیر شیخ الاسلام نہیں ہو سکتا تو مولا علی اپنی زبان سے جسے شیخ الاسلام کہیں خوب ولایت کے بغیر شیخ الاسلام کیسے بن گئے اس کے حوالہ جات انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا اچھا جی اب یہاں پر مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو یاد رکھیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ قلبی طور پر کسی کا زیادہ لگاؤ ہو اور پھر یعنی اس حد تک ہو جائے کہ وہ انہیں شیخین پر بھی فضیلت دینا شروع کر دے اس کو تفضیلیت کہتے ہیں لیکن جب کسی ایک بھی صحابی پر وہ تان کرے گا تو پھر رافضی بن جائے گا پھر محض تفضیلی نہیں رہے گا تو اس بنیاد پر یہ جو پنڈی گروپ ہے یا اس فتول باری شرع بغاری کے مقدمے میں جو کچھ قانون لکھا اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی جان اس بندے سے چھڑا کے دکھائیں یہ سب روافظ کا ٹولہ ہے کیونکہ ان کے ہاں سے یہ جرم پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے صحابہ میں سے کئی صحابہ پر تنقید کی جنگیں کی تھی ہمارا دل نہیں مانتا تو کیا وہ بڑے داتا صاحب کے بڑے نہیں تھے کیا داتا صاحب سے بڑھ کر تم سچے سچے سید ہو اور کچھ محض جزید کی بنیاد پر رگڑا لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا تھا اور یہ تھا وہ تھا کیا داتا صاحب کو سارا پتہ نہیں تھا کہ یزید کس کا بیٹا تھا تو داتا صاحب کے کشف المحجوب یہاں بھی مرشد کا کردار ادا کرتی ہے اس سلسلہ میں پہلے تو جو تعلقات تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو داتا صاحب کے نزدیک دور یزید پلید میں اور دور سیدنا امیر معاویہ میں فرق ہے جس پر آج ہم قائم ہیں اس کا تذکرہ بھی آپ نے یہاں پہ فرمایا ہے صفحہ نمبر 77 پر یہ جو فارسی نسخہ ہے داتا صاحب کہتے ہیں وَعندن حقایات یافتم کہ روز مرد بنزدی کے وی آمد اب یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے اہل بیعت کے صوفیاء کا تذکرہ صوفیاء کے اماموں کا تذکرہ تو پہلے نمبر پر ذکر کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے اندر آپ یہ لکھ رہے ہیں روز مرد بنزدی کے وی آمد ایک بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وگفت اور اس نے یہ کہا یا پسر رسول اب فارسی میں عربی والے قانون نہیں چلتے کوئی کہ یا جو ہے وہ ندا کہ تو پسر رسول پڑھو تو یہ فارسی ہے یا پسر رسول خدا من میرے خدا کے رسول کے بیٹے میرے خدا کے رسول کے فرزن درویش ہم میں درویش بندہ ہوں یعنی یہاں نادار ہوں و اتفال دارم اور بال بچہ کافی ہے مجھے آپ سے آج کی رات کا کھانا چاہیے کوت روزی حسین ویر اگفت امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس سائل کو فرمایا بے نشین پیٹھ جا کہ مارا رزق در راس میرا ایک نظرانہ آرہا ہے وہ رستے میں ہے رزق در راس تابعارا بس نعمد جب وہ رزق پہنچا لے آئے خادم تو اتنا زیادہ نہیں تھا یعنی اپنی ضرورت کے مطابق جو توفہ بھیجتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو اتنا آیا آئے پنج سررہ پنج پانچ تھیلیاں تھیں یعنی اضافی طور پر تھوڑا تھا ویسے تھوڑا نہیں تھا یعنی اس لحاظ سے تھوڑا تھا کہ خود بھی ضرورت پوری کریں اور منگتے کو بھی دے دیں لیکن اپنے طور پر سونے کے دیناروں کی پانچ تھیلیاں تھی پانچ سررہ از دینار بیاوردن از نزد معاویہ رضی اللہ تعالی یہ کہاں سے نظرانہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امیر الممنین اس وقت کون تھے حضرت امیر معاویہ کوئی لوگ کہتے ہیں امام حسن تو سلو کر گئے تھے امام حسین نے نہیں کی تھی امام حسین وصول کر رہے ہیں تو یہ محبت کا تعلق تھا تب کر رہے ہیں اور وہ اس لئے ہی بھیج رہے ہیں اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حب اہل بیعت تھی تو یہ خدمت کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آپ کو پتا تھا کہ آ رہا ہے اور آپ بیٹھیں میں آپ کو دوں گا اچھا جی اندر ہر سرہ ہزار دینار پانچ تھیلیاں تھیں ہر تھیلی میں ہزار دینار تھا تو پانچ ہزار دینار تو تھے جس زمانے میں پانچ دینار کی بکری مل جاتی ہو یہ وظیفہ نظرانہ توفہ پہنچا وگفتن اور لانے والوں نے کہا اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جابر تھے پلان تھے یہ تھے وہ تھے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آنے والوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ از تو ازر می خہد یہ توفہ بھیج کے وہ معذرت بھی کر رہے ہیں اے امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ماذرت کر رہے ہیں ہمیں گوید کہ این مقدار اندر وجہ کہتران صرف باید کرد تاب رسر تیمار نکتر داشت آید کہ یہ جتنا میں نے بھیجا ہے یہ آپ غلاموں میں تقسیم کر دیں اور جوں ہی میرے پاس مزید کو چاہتا ہے تو میں حضر خدمت کر دوں گا یعنی پانچ تھیلیاں ہزار ہزار دینار کی بھیج کر سات معذرت بھی کر رہے ہیں اور تخت امیر المومنین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزید اس سلسلہ میں بھیجوں گا اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین ہوا تھا درویش اس کے طرف اشارہ کیا وہ پانچ کی پانچ تھیلیاں اسے دے دیں اگر ہوتی کوئی تاریخ کی کتاب یا یہ ایک دو صدیوں کی مسننف کی تو یہ آگے سے چون چون کرتے کہ ایسا تھا نہیں گھڑا گیا ہے تو میں کتاب پیش کر رہا ہوں داتا گنج بخش کی جن کی مسجد کے میرا پر لوگ جگڑا کریں کہ قبلہ صحیح نہیں تو وہ یہاں سے ہی کعبہ دکھا دیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ تعلقات کتنے آپس میں خوشگوار تھے اور کتنی آجزی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے اندر اور پھر آج کچھ پیر یا پیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سے معاویہ کو رضی اللہ انہو نہیں کہا جاتا چلو ٹھیک ہے ہم کہتے کچھ نہیں تو داتا صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں رضی اللہ انہو کہہ رہا ہوں تم کیوں نہیں کہتے کشف المحجوب میں تو داتا صاحب انہوں کو امیر الممنین بھی اور جس ذات کو داتا صاحب امیر الممنین کہیں اور تیر القادری کہے کہ کف لسان کا مطلب ہے شان کو ہی نہ بیان کرو یعنی یہ منہاجی بگوتر کسی جہالت قدے میں پلنے والے اب کوئی فضائل امیر معاویہ بیان کرے تو کہتے ہیں آل سنت میں حکم ہے کف لسان کا تو کمین و کف لسان یہ ہے کہ زبان سے ان کا عیب بیان نہ کرو ان کی طرف عیب منصوب نہ کرو ان کو گالی دینے سے زبان بند رکھو یہ ہے کف لسان یہ نہیں کہ ان کی شانے بیان نہ کرو شانے جب سرکار نے بیان کی ہے تو تُنہ کیا تکلیف کتنی احادیث ہیں صحیح فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں صحیح احادیث اور کتنی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں باب ہے باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو وہ زہر پلایا گیا ہے کہ ان کا جلسہ نہ کرو چونکہ کف لسان کا حکم ہے بلا تشویع و تمثیل آپ کسی کو ناراض ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں زبان بند رکھ اور آگے جو ہے وہ کہے الحمدللہ تو کیا پھر بھی کہوگے زبان بند رکھ وہ کہے سبحان اللہ کیا پھر بھی کہوگے آواز بند رکھ آواز بند رکھ یعنی ایک بندہ اگر تمہیں گالیاں نکال رہا ہے تم کہتے آواز بند رکھ اور وہ آگے تمہاری کوئی شان بیان کر دیتا کیا یہ بھی مطلب ہے کہ آواز بند رکھ بند رکھنے کا تو یہ مطلب ہے کف لسان کا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا جس نے ان سے پیار کیا مجھ سے کیا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا تو اس بنیاد پر یعنی کف لسان یہ تھا کہ جنہ فضیلت بیان کرنے کے کوئی لفظ نہیں مل رہے چپ کر کے بیٹھیں کوئی ہلکا لفظ نہ بولیں اور جنہ فضیل کا پتہ چل گیا انہیں تو نہیں روکا جا رہا وہ ان کی فضیلت بیان کریں اور یہ پہلے ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ان کا فضیلت کا باب اپنی جگہ ہے لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ تو مولا علی ہیں آپ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی تقابل نہیں یعنی جس طرح کے فرق مراتب بے شمار آل حضرت نے فرمایا حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پہ بھی کار فجار تو یہ شروع سے اہل سنت و جماعت کا طریقہ آ رہا ہے اب یہ دیکھو میں آپ کے سامنے یہ نسخہ تہران ہے کشف المحجوب نسخہ تہران نسخہ تہران کے صفحہ نمبر 63 کو پڑھتا ہوں جہاں یہ جملہ آتا ہے گفتن کہ امیر المومنین براکٹ میں ہے معاویہ امیر المومین از تو ازر می خواہد یہ پانچ ہزار دینار بیج کے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ اے حسین آپ سے معذرت بھی کر رہے ہیں امیر المومنین یہ گنجے بخش کی کشف المحجوب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہا گیا اور آج ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم انہیں امیر المومنین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت سے ثابت ہوا جب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی انہیں امیر بنایا تو پھر یہ امیر المومنین بن گئے سب اس سال کو سال جماعت کہا جاتا ہے کہ سب اکٹے ہو گئے اور رضی اللہ عنہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں امیر المومنین داتا صاحب لکھ رہے ہیں ان کا اوپر کون ہے جو آج ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اوپر جتنے سورسز ہیں سادات کے ان کا ہیڈ کو اٹر تو داتا صاحب ہیں اور ولایت کے جو سلاسل ہیں ان کی پارلیمنٹ کے وزیر آدم تو داتا صاحب ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں اور اگر یہ کہنا ناصبیت ہو تو پھر داتا صاحب کو بھی کہو گے تو اس واسطے بگڑے ہوئے لوگ ان کو دعوت فکر ہے صرف گالیاں نہ دیں وہ کوئی دلیل نہ داتا صاحب کے قد والا کوئی دوسرا بندہ لے آئے ہمارے سامنے مناظرے کے لئے تو ویسے کوئی نہیں آتم ہے کہ تو اپنے گھر بیٹھ کے کوئی ویڈیو بنا دو مجھے کوئی ایک ایسی کشفل معجوب دکھا دو کہ جس کے اندر داتا صاحب ان حضرت معاویہ کے خلاف لکھا ہو ایسا نہیں بلکہ آپ تو اتنے محتاط ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موضوع کے اندر آپ نے واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا داتا گنج بخش رحمت اللہ نے اب کتنا تلخ موقع ہے اور جب سادات مسنو درات سادات کو کربلا سے شام پہنچایا گیا اس وقت کے تذکرے میں بھی داتا صاحب کا کلم اتنا محتاط ہے جب نام لکھا یزید پلید کا یزید بن معاویہ یہ لکھا آگے چونکہ داتا صاحب انفی بھی ہیں کٹر انفی ہیں اور وہ انفی ہیں جن کی انفیت پر دربارے رسالت سے مور لگی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت گنجے بخش نے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں اٹھایا تھا جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے لیکن تھا وہ بوڑا تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما این امام تس و اہل دیار تو ابو حنیفہ کہ یہ تیرے اور تیرے علاقے لاہور والوں کے امام ابو حنیفہ ہیں تو اس بنیاد پر وہ جو لان شخصی کا مسئلہ وہ بھی ذہن میں تھا اور یزید کا گھر بھی پورا کرنا چاہتے تھے اور طریقہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ کسی نے اس کے ساتھ دعات کرنے ہوں تو اس طرح کر لے آپ نے لفظ یہ استعمال کی اخزا اللہ اللہ اس جزید کو رسوا کرے لعنہ اللہ کی جگہ اخزا اللہ خز خز یون اس اخزا اللہ اللہ اسے رسوا کرے اللہ اسے برباد کرے اب جس وقت آپ نے یہ گھر تو پورا کر لیا اب لکھتے وقت یزید بن معاویہ آگے اخزا اللہ آپ کی ذل میں آیا کہ کوئی کمینہ یہ ضمیر قریب ہی نہ لوٹا دے اخزا اللہ جو منصوب ضمیر ہے کیون قریب تو حضرت معاویہ کا ذکر ہے سمجھ آ رہی ہے نا یزید بن معاویہ اخزا اللہ اخزا کا فائل تو اللہ ہے اور آگے جو منصوب ضمیر ہے وہ راجع ہے یزید کی طرف اللہ اللہ اس جزید کو رسوا کرے لیکن کہیں کوئی بھول کے یا شرارت سے کبھی یہ نہ کہہ دے کہ داتا صاحب نے تو حضرت معاویہ کو یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ساتھ تو ان کا نام ذکر آ رہا ہے کمال ان بزرگوں کی بصیرت تھی اور کمال ایمان تھا آپ نے فورا اس واہم کا رد کیا کیا لکھا اخزا اللہ دون ابی ہے دون ابی ہے اب سارے شک نکل گئے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یزید والے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ کی طرف نہ دیکھو یعنی کتنے لوگوں کو آج یہ بیماری ہے یزید سے بولتے فٹ امیر معاویہ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں تو داتا صاحب نے کہا شرم کرو ان کے شرف صوبت کا یزید کو کہا اللہ اسے رسوا کرے دون دون نا کہ یزید کی ابا جان کو کیا مجبوری تھی اتنی کہنے کی ابھی اس وقت تو اطراز کیا کسی نے نہیں تھا لیکن پہلے ہی یہ لفظ لکھ کر داتا صاحب نے امت کو رستہ دکھایا کہ یزید پلید کی وجہ سے کہیں حضرت امیر معاویہ پر حملہ آور نہ ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے کائنات میں کہ یزید پلید ہے اور معاویہ پاک ہیں یہ جملہ سارے پکالو اب یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے اس بات کو بھی سب سے پہلے میں نے ہائلائٹ کیا کیونکہ جو اردو ترجمے والے تھے انہوں نے یا تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا اخذہ اللہ دون ابھی ہے یعنی یوں لکھ دیا جس طرح کہ کہا جاتا ہے تو حضرت زید رحم اللہ نے کہا یعنی اس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی جاتی یا توجہ نہیں کی جاتی کہ یہاں کتنے بڑے مسئلے کال ہے آپ تراجم دیکھ لیں جا کر اور پھر جن کا آپ رد کر رہے تھے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں انہوں نے اس مقام سے یہ لفظ بدلنے کے لیے دون ابھی ہے کٹنے کے لیے پوری کشف المحجوب اپنی طرف سے چھاپی کہ اس ایک لفظ کی تلاشی کون لے گا اور پھر چلتے چلتے یہ ریج ہو جائے گا حضرت امیر معاویہ کے ذکر کے ساتھ یہ کشف المحجوب جو تہران والی ہے دیکھ لو اس سے اگر انہیں شیطان نے یہ شانے چھپانے پہ لگایا ہے اللہ نے ہمیں شانے دکھانے پہ لگایا اور یہ لائیو مال لیلان کہہ رہا ہوں اور ادھر علماء سنت کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کیوں نہیں آج تک اس غلطی کو اجاگر کیا گیا کہ ایران میں اگر حکومت مل گئی ہے ان کو تو ان کا کیا تک بنتا ہے کہ ہماری کتابوں میں تحریف کریں ایک طرف سعودی عرب والے تحریف کر رہے ہیں کتنے آل سنت ہیں جو اس پہ موج کرن دیو جو کچھ کر دی رہے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایک لفظ کی ہم تلاشی لے رہے ہیں کہ کون کہاں سے دھوکہ دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے یہ کشف المحجوب نسخہ تہران اس کے اندر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ پانچ تھیلیوں بھیجنے والا کہتے ہیں کہ بادمشق آمد عوردن پیش یزید بن معاویہ اخزہ اللہ آگے دونہ بھی ہے نہیں ہے اب میرے پاس یہ نسخہ پڑا ہے یہ کئی نسخے یہ بھی فارسی نسخہ جو بہاودین ذکریہ ملتانی کا ہے اس میں دونہ ابھی واضح لکھا ہوا ہے فارسی میں وہ جو سید صاحب کا ترجمہ ہے اس میں ترجمہ نہیں کیا گیا لیکن اخزہ اللہ لکھا گیا دونہ بھی اور ان کمینوں نے صرف یہ بدلہ لینے کے لیے تہران سے پوری کتاب چھاپی کہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالا جائے کہ داتا صاحب تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کو اخزہ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ساتھ ان کا ذکر ہے ضمیر ان کی طرف راجے ہوگی لیکن داتا صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا اب اس کے تیسرا جو ہوگا انشاءاللہ جمعہ کو ہوگا اس میں بالخصوص جو ہے وہ ادم ایمان ابی طالب اور باقی جو چند اختلافات ہیں اس کے لحاظ سے تذکرہ ہوگا میں حقائق پیش کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب کے عرص کی سٹیج پر جو دعوت نمہ چھپا ہوا ہے اس میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو داتا صاحب کے مسلق کے باغی ہیں بغاوت کی دلیل یہ ہے اور یہ عقاف میں جو موجود ہیں ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ داتا صاحب کے معاملات میں کوئی ڈریکٹر ہو ایڈمنسٹیٹر ہو کوئی خطیب ہو وہ ہو جو داتا کے مسلق کا پابند ہے یعنی اب تو اتنے پیر خطیب وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں ہے یعنی یہ چہرے پہچانوں شاکر تو آپ سے آنا ہے یہ چہرے تک القاب نویق یہ چہرے تک اب دیکھو داتا صاحب رحمت اللہ کہیں کہ کروڑوں غلی نبی کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ روزانہ اپنی تقریروں میں غیر نبی کو نبی پر فضیلت دیں داتا صاحب کہیں کہ معصومیت شرط نبوت ہے اور یہ اپنی تقریروں میں پیسے بٹورنے کے لیے سجدہ پاک رضی اللہ عنہ کو معصومہ کہیں داتا صاحب کا یہ فتوہ ہے کہ جو غیر نبی کو معصوم مانے جیسا جرم سرکار کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کا ہے ایسا ہی سرکار کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے کا ہے اور یہ سارے جو ہیں رفضیوں والی تقریریں کریں داتا داتا اور حضرت امیر محاویہ کا معاملہ اور ہے اور یہ کمین نے ایک اترازو میں تولیں داتا صاحب امت میں ولایت سیاست ان تمام جہتوں میں پہلا نمبر حضرت سیدی اکبر رضی اللہ عنہ مانے اور یہ گامشا کا مذہب بیان کریں داتا صاحب سیدی صدیق اکبر کو سرکار کے بعد پوری امت کا شیخ اسلام کہیں اور یہ ان کی عیب نکالیں اور ان کی خلافت کو محض ظاہری بتائیں اور باطنی خلافت کی نفی کریں داتا صاحب سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو بار بار امام اہل طریقت کہیں اور یہ ان کو ولایت کا اجنبی قرار دیں داتا گنج بخش حجویری کشف المحجوب میں جناب ابو طالب کے ایمان کی نفی کریں اور یہ نفی کرنے والوں کو کافر بتائیں کوئی ہے ان کا مو شاکر تو آپ سے آنا ہے یہ چہرے تک انداز نہ بیک اس بنیاد پر ہم وارننگ دے رہے ہیں حکومت کو محکمہ وقاف کو اگر جو باغی ہیں کشف المحجوب کے ان کو آپ نے بٹھانا ہے تو پھر یہی سمجھو کہ پرانا معاہدہ تم نے ہمارا توڑ دیا جو تیہ تھا کے داتا صاحب کے اور اس پر کوئی رافضی نہیں آئے گا تو یہ سارے رافضی بن چکے ہیں کوئی پہلے کا رافضی ہو یا بعد کا رافضی ہو ہمارے نزدیک وہ ایک پلڑے میں ہیں اور داتا صاحب پہ وہ بٹھاؤ جو داتا کی کتاب کے مطبق سننی ہے چنانچہ پھر میں پنجابی میں یہ کہتا ہوں داتا دا سٹیج ہوندہ داتا دے غلامہ لئی گامیشا والوں کے لئے نہیں ہے داتا دا سٹیج ہوندہ داتا دے غلامہ لئی سننیاں دے خاصان لئی تے سننیاں دے آمہ لئی داتا دا سٹیج ہوندہ داتا دے غلامہ لئی سننیاں دے خاصان لئی تے سننیاں دے آمہ لئی داتا دے عقید دے جیڑا ہوئے منکر داتا دے عقیدیاں تو جیڑا ہوئے منکر کیڑا مو لے کے او اندہ سلام علی انکار کر کے اب داتا صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہے داتا دے سٹیج ہوندہ داتا دے غلام علی سنیان دے خاصا لی تے سنیان دے عام علی داتا دے عقیدیاں تو جیڑے ہوئے منکر کیڑا مو لے کے او اندہ سلام علی اس واسطے سلام سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں اور پھر وہاں پہ حاضری دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین